بسم اللہ الرحمن الرحیم جائز دعا کو قبول فرمائے آپ کو آپ کے والدین کو جنت الفردوس میں عالی مقام نصیب کرے قنوط نازلہ نازلہ کے معنی ہیں آفت حاصل اور ابتلا و تکلیف جب مسلمان آفت و حوادث کا شکار ہو کافروں سے برسر پیکار ہو یا مسلمان نرغ کفار میں پھز گئے ہوں تو ایسے موقعوں پر مسلمانوں کی نجات و فتح و نصرت اور کافروں کی شکست کے لیے دعا کرنا بھی مسنون ہے ایسے ہی ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریال ذکوان اور مذر وغیرہ قبائل کی ہلاکت و بروادی کی اور نحصور صحابہ کا نام لے کر ان کے لیے نجات کی دعا فرمائی اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینے تک پانچوں نمازوں میں صحابہ کے حق میں دعاوں کا اور کفار کے لیے بددعاوں کا سلسلہ جاری رکھا اسے قنوط نازلہ کہا جاتا ہے اے اللہ بخش دے ہمیں اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کو مسلمان مردوں مسلمان عورتوں کو اور ان کے دلوں کے درمیان الفت ڈال دے اور ان کے آفت کے اور ان کے آپس کے معاملات کی اسلاح فرما اور ان کی اپنے دشمن اور ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد فرما اے اللہ اہل کتاب کے کافروں پر لانت فرما جو تیرے راستے سے روکتے ہیں اور تیرے رسولوں کو جھٹلاتے ہیں اور تیرے دوستوں سے لڑتے ہیں اے اللہ ان کی باتوں کے درمیان اختلاف ڈال دے اور ان کے قدم ڈگمگا دے اور ان پر اپنا عذاب نازل کر وہ جسے تو مجرموں مجرموں سے نہیں لوٹاتا اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے اے اللہ بے شک ہم تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں اور بخشش مانگتے ہیں اور تیری تعریف کرتے ہیں اور ہم تیری ناشکری نہیں کرتے اور ہم علیدہ ہوتے ہیں اور جو تیری نہ فرمانے کرے اسے طلب کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم والا ہے اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تیرے ہی لئے نماز پڑھتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں اور تیرے ہی طرف کوشش اور جلدی کرتے ہیں اور ہم تیرے سخت عذاب سے ڈڑھتے ہیں اور تیری رحمت کی امید رکھتے ہیں ویورز میرے لئے خاص طور سے دعا کریے میرے سیدھا ہاتھ میں بہت درد ہو رہے تو بہت تکلیف ہے اس کے بیئے سے ہاتھ اٹھانے میں بھی تکلیف ہو رہی ہے تو دعا کریے کہ جلدی سے میرا درد ہاتھ کا درد جوئے صحیح ہو جائے جزاک اللہ خیرن کسیر اللہ تعالی آپ کی تمام جائز دعاوں کو قبول کرے بہت بہت شکریہ آپ لوگوں نے بہت ہی اچھے کمنٹس کریں تو میں نے سکرین شوٹ لے کر ڈال دی جزاک اللہ حمد افضائی کیلئے بہت بہت شکریہ